بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کوئیسن پیپر کا کوئیسن نمبر تھری جو ہے وہ سال کیا تھا آج ہم اس پیپر کا کوئیسن نمبر فور جو ہے وہ انشاءاللہ سال کریں گے کوئیسن نمبر فور میں ایسٹی میٹ سیمپل لینیر اگریشن لائن لینیر اگریشن لائن ہم نے ایسٹی میٹ کرنی ایکس اور وائی کی ویلیوز کی بنا also find standard error and predicted value of y at x equal to 10 it means کہ ہم نے جو ہیسے اگریشن لائن ایسٹی میٹ کرنی ہے وہ y on x ہم نے ریگریشن لائن ایسٹی میٹ کرنی ہے اور پھر لاسٹ میں ہم نے y کی predicted value find کرنی ہے at x equal to 10 اور اگر question میں mention نہ بھی ہو بس یہ لکھاؤ estimate symbol linear regression line تب ہی ہم y on x کو ہی estimate کرتے ہیں اگر mention نہ ہو تو پھر اس کے مطابق question solve کرتے ہیں تو یہ question اب ہم solve کرتے ہیں ہمارے پاس x اور y کی values ہیں ہم نے جو کچھ find کرنا ہے پہلے ہم اس کے فارمولاز لکھتے ہیں ہم نے پہلے ہم نے regression line جو ہے وہ find کرنی ہے اور جو ہم نے regression line find کرنی ہے y is equal to a plus bx اس میں پہلے ہم b کو estimate کریں گے اور جو b کا فارمولہ ہم use کریں گے وہ n summation x y minus summation x summation y over n summation x square minus summation x whole square b calculate کرنے کے بعد ہم a کی value find کریں گے اور a کے لئے جو ہم formula use کریں گے summation y minus b summation x over n last پہ ہم standard error of estimate کی value find کریں گے اور اس کے لئے جو ہم اس کو اثر میں formula use کریں گے standard error کے لئے standard error of estimate کے لئے جو formula ہے summation y minus y hat whole square over n minus 2 whole square ہم یہ formula بھی use کر سکتے ہیں summation e square over n minus 2 جو اس question میں میں formula use کروں گا summation y square minus a summation y minus b summation x y over n minus 2 تینوں فارمولاز میں جو numerator ہے summation y minus y hat whole square and summation e square and this one تینوں کی value جو ہے وہ same ہوتی ہے ہم third والا q use کرنے لگے اگر ہم یہ first یا second use کریں گے تو اس کے لئے پہلے ہمیں y hat کا column calculate کرنا بڑے گا پھر ہم y میں سے y hat کو minus کریں گے پھر ہم اس کا square لیں گے ایک لمبا پرسیجر ہو جائے گا تو اپنا time بچانے کے لئے ہم یہ والا فارمولا use کریں گے اس میں صرف ہمیں ان کے علاوہ y scale کا column find کرنا بڑے گا اور پھر ہم یہ values اس میں put کریں گے تو مارے پاس standard error کی value آ جائے گی تو میں یہ third والی form use کروں گا تو پہلے ہم b اور a estimate کریں گے پھر ان values کو ہم اس equation میں put کر کے پھر ہم y کی value find کریں گے at x equal to 10 اب ان فارمولاز کے لئے ایک تو total ہمیں چاہیے x کا x کی value question میں x کی value question میں given ہے تو x کا total آجے گا 92 اور y کا total آجے گا 68 ایک column ہم نے calculate کرنا ہے x square اور ایک column calculate کریں گے x multiply by y تو x square میں ہم x square value کا square لیں گے تو 20 کا square آجے گا 411 کا square آجے گا 121 15 کا آجے گا 225 10 کا آجے گا 100 17 کا square آجے گا 289 اور 19 کا square آجے گا 365 ان values کو add کریں گے x square کا total ہمارے پاس آجے گا 1496 x y کی values کو multiply کریں گے تمہارے پاس یہ column آجے گا 20 کو 5 سے multiply کریں گے 200 آجے گا 11 multiply by 15 تو یہ آجے گا 165 15 multiply by 14 یہ آجا 210 10 multiply by 17 یہ 170 آجے گا 17 multiply by 8 یہ آجا 136 19 multiply by 9 یہ آجے گا 171 x y کی values کو ہم add کریں گے تو x y کا جو total x y کا total آجے گا 952 اب یہ standard error of estimate کیلئے y square کا total بھی ہمیں چاہیے تو y square کو column بھی calculate کر لیتے y کی her value کا scale لیں گے 5 کا scale 25 آجے گا 15 کا scale آجے گا 225 14 کا scale 196 17 کا scale آجے گا 289 8 کا scale آجے گا 64 اور 9 کا scale آجے گا 81 y square کے column کی values کو add کریں گے تو y square کا total آجے گا 880 یہ values ہم اس فارم میں put کریں گے b is equal to n n have 1 2 3 4 5 6 n is equal to 6 6 into x y کا total 9 52 minus x کا total 92 or y کا total 68 over 6 into x کا total 14 96 minus x کا total 92 کا square 6 کو 952 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجے گا 57 12 minus 92 کو 68 سے multiply کریں گے تو یہ آگیا 6 256 6 6 اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آئے گا 8 9 7 6 minus 92 کا square لیں گے 8 4 6 4 5 7 1 2 میں سے minus کریں گے 6 2 5 6 کو تو minus 5 44 آجے گا 8 9 7 6 میں سے minus کریں گے 8 4 64 کو تو 5 12 آجے گا minus 5 44 کو divide کریں گے 5 12 پہ تو ہمارے پاس جو B کی value آجے گی minus 1 0 6 2 5 تو یہ ہمارے پاس regression coefficient کی value آگی اب ہم ویلی values put کرتے ہیں summation Y Y کا total 68 minus A والا اور B value B کی value کے ساتھ بھی minus ہے تو use کر لیں multiply by summation X X کا total 92 over N 68 as it is minus and minus multiply آئی ہوگے پلاس ہو جائیں گے 1.065 کو 92 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آگے 97.75 اور 6 ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آئے گا 165.75 divided by 6 165.75 کو ڈیوائیڈ کریں گے 6 پہ تو اے کی ویلیو آگے 27.625 27.625 اس کے بعد ہم standard error of estimate فائنڈ کرتے ہیں تو اس فارمولے میں ہم values put کریں گے submission wise square wise square کا total ہے 880 minus a کی ویلیو ہے جی 27.625 multiply by summation y 68 minus b کی ویلیو ہے minus 1.0625 multiply by summation xy xy کا total ہے 952 over 6 minus 2 اور اس پورے ایک اس کے root ہے یہ آگیا جی 880 minus ان دونوں کو multiply کریں گے تو 1878.5 آجے گا plus یہ minus اور minus multiply ہوگی plus ہو جے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ آگیا 1011.5 over 4 اب یہ اوپر والی تینوں values کو plus minus کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 13 divided by 4 13 کو 4 پہ divide کریں گے 3.25 3.25 کا scale root لیں گے تو standard error کی value آگئے 1.8 اس کے بعد last پہ جو ہم نے y کی value point کرنی ہے اس کے لئے یہ جو ہمارے پاس a اور b کی value آئی ہے یہ values ہم اس equation میں put کریں گے y hat is equal to a ہے ہمارے پاس 27.625 b کیونکہ negative ہے تو minus کا sign آجے گا minus 1.0625 x یہ regression line جو ہے وہ estimate ہوئی اب ہم نے اس equation میں x کی جگہ 10 put کر کے y کی value جو ہے وہ find کر لینی ہے at x is equal to 10 y hat is equal to 27.625 minus 1.625 کو 10 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں آجے گا 10.625 10.625 10.625 10.625 10.625 10.625 کو minus کریں گے تو y hat کی value آگئی 17 it means when x is equal to 10 y will be equal to 70 10.625 تو یہ تھا اس پیپر کا question number 4 جس میں ہم نے simple linear regression line کو estimate کیا اور اس کے ساتھ ہم نے standard error estimate بھی calculate کیا اور last پھر ہم نے y کی predicted value find کی at x equal to 10 تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو ضرور press کریں تاکہ آپ latest ویڈیو کے ساتھ update رہیں تو آج کے لئے تنے قفیہ باقی انشاءاللہ کل اللہ حافظ